ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں اور تندرست رکھیں آمین آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ آم کی چٹنی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی کچھیں آموں کا موسم ہے تو میں نے یہ آدھا کلو آم لے دیئے تھے اور اس کو دھو کر چیل کر اس طرح سے کٹ لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس میں مثالیں جو شامل کریں گے اس میں یہ سانف ہے یہ نمک ہے اور کٹیو ہی لال میرچ ہے اور یہ کلونجی ہے اور ان کو ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے جو آم گلنے میں مدد دے گا تو اس کو اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ادھرک بھی ڈال دیں گے اور پھر اس کو تھوڑی دے ڈھاک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ تمام چیزوں کا چارٹ میں نے اس میں لگا دیا ہے تو آپ اس میں سے چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنا آئے تو یہ میں نے ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو ڈھاک کر اب میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور تب تک اس کو پکائیں گے جب تک یہ گل نہ جائے اور یہ دیکھئے اب یہ گل گیا ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا ہم میش کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بری کٹ لیا تھے چھوٹے چھوٹے پیس تو یہ گل بھی گئے ہیں اور یہ اس طرح سے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب میں نے اس میں ایک کپ چینی شامل کر دی ہے اور اس کو بھی ڈھاک کر پکائیں گے اور یہ جب پانی خوشک ہو جے گا چینی کا اچھی طرح سے تو پھر یہ بلکل تیار ہو جائے گی اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے اور اتنی مزے کی بنی ہے کہ آپ اس کو ضرور بنائیے اور اس کو ضرور کھائیے یہ آپ کسی بھی سنیکس غیرہ کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا رکھنے کھانے کی ٹیبل پہ تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے چینی کا بھی اور یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور اب اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا دیر تھنڈا ہونے کے لیے اور یہ تو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ بھی شامل کیا تھا تو اب یہ تھوڑا سا اس کو ہلا کر پکا کر تو پھر یہ ہم چولا جو ہے باندھ کر دیں گے اور اس طرح اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر تھنڈا ہونے کے بعد اس کو آپ یہ تیار ہو گئی ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم آپ کسی جار میں ڈال لیں یا کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر تو رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں اگر آپ زیادہ مقدار میں بنائیں تو پھر اس کو رکھ لیں یہ کافی عرصے تک بلکل خراب نہیں ہوتی ہے اور اس کو آپ فریج میں رکھ کر دو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزیک ہی بنتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے اور یہ آپ کو واقعی میں بہت مزا آئے گا اس کا تو یہ دیکھئے کہ بہت اچھی بنی ہے تو اللہ حافظ آپ ضرور اس کو بنائیے